دوستو آخر کار بھارت کو قراری ہار دینے کے بعد سوپر فور راؤنڈ کے مقابلے میں اب سانیا مرجا کا گھمنڈ ساتھوے آسمان پر چڑھ کر بولا ہے اور اس دوران سانیا مرجا نے بھارت کے لیے اتنی بڑی بات کہہ ڈالی ہے کہ سننے کے بعد پورا بھارت دیش آگ ببولا ہو چکا ہے آخر کار کیا بولی سانیا مرجا وہ تو آپ کو یہاں پر ہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی کہتے ہو کہ بھارتی ٹیم پاکستان کی ٹیم کو فائنل مقابلے میں اشاہ کپ کے ہرائے تو آپ ابھی اس وڈیو کو جرور لائک کرنا اور آپ بھی ہمیں نیچے کمنٹ میں بتائیے گا کہ سانیا مرجا کی پاکستان کی ٹیم اور بھارتی ٹیم میں سے کونسی ٹیم جادہ مجبوط ہے اپنی قیمتی رائے ابھی جلدی سے جلدی نیچے کمنٹ میں بتانا تو چلیے اب شروع کرتے ہیں وڈیو کو جیہاں دوستو سوپر چار کے مقابلے میں پاکستان نے بھارت کو ایک گند رہتے پانچ وکٹ سے ہرا دیا اور ٹالس ہار کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بھارت نے جہاں بیس اوور میں سات وکٹ کے نقصان پر ایک سو اکیاسی رن بنائے تھے اور ویرات کولی نے اس مقابلے میں چوالیس گندوں میں ساٹھ رن کی پاری کھیلی تھی اور جواب میں پاکستان کی ٹیم نے انیس دشنلپ پانچ اوور میں پانچ وکٹ گوا کر لکشہ کو حاصل کیا حالانکہ دوستو محمد رزوان نے 51 گندوں میں 71 رنوں کی پاری کھیلی اور اپنی پاری میں انہوں نے چھے چھکے اور چھے چھکے لگائے تو وہیں محمد نواز نے تو مانو بھارتیہ ٹیم کے خلاف پوری پلاننگ کر رکھی تھی کہ انہیں کسی بھی نمبر پر بھیج دو وہ تو بس رن بنانے ہی آئیں گے اور انہوں نے بیس گندوں پر ہی بیالیس رن جڑ ڈالے اور اسی کے ساتھ پاکستان کی ٹیم نے اس مقابلے کو پانچ وکٹ سے جیت لیا لیکن دوستو آپ سبی کو تو پتائے کہ پاکستان کی جیت کے بعد ان کی ٹیم کی طرف سے ان کی کھلاڑی کتنے باکھلا جاتے ہیں اور ایسا ہی اب بیان سامنے نکل کر آیا ہے سانیا مرزا کا جیاں دوستو پاکستان جیت چکی ہے اور سانیا مرزا بیان دینے سے پیچھے کیوں ہٹیں گی انہوں نے ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سننے کے بعد ایک ایک بھارتیہ کا خون کھول اٹھائے دراصل دوستو یہاں پر سانیا مرزا نے بھارت کو ہارتا ہوا دیکھ ہاسی بنائی ہے اور اس دوران انہوں نے کھائی کہ دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھارت گھمنڈ میں چور ہے اور بھارت کو ہماری پاکستان کی ٹیم کسی ایک نہ ایک دن جرور ہرائے گی اور وہ دن جیادہ دور نہیں تھا بھگوان نے بھارت کا مقابلہ ایک بار پھر سے پاکستان سے کروایا جس سے کہ پاکستان کی ٹیم بھارت سے بدلہ لے سکے اور پاکستان نے ایسا بخوبی کیا حالانکہ میر کو پتا تھا کہ اب جب بھی مقابلہ بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ ہوگا تو اس مقابلے کو جرور ہماری ٹیم ہی جیتے گی اور باور آزم کی کپتانی میں ٹیم نے یہ کر کر بھی دکھایا مجھے اپنی پاکستان کی ٹیم پر کافی زیادہ ناز ہے میں جانتی ہوں کہ پاکستان کی ہی ٹیم اس سال کا ایشا کپ کا کھتاب بھی جیتے گی اور بھارت جیسی گھٹیا اور کمجور ٹیم کو ایشا کپ کے فینل میں بھی ہماری ٹیم ہارائی گی اگر بھارت ایشا کپ میں پہنچ بھی گیا تو تو ہی دوستو آگے سانیا مرجا نے روحیت شرما پر بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ روحیت شرما اپنے سارے پیترے میدان پر لگاتا ہوا نجر آیا لیکن اس کا ایک بھی پیترہ کام نہیں آیا اس کی ٹیم کے گیندواج جو کی اس کے لیے سب سے بڑی مجبوط کری تھی اب وہ گیندواجوں نے ہی پاکستان کے خلاف مقابلے کو ہروا دیا بھارت ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہے جب ایک مقابلہ جیت جاتا ہے تو اس کو اپنے اوپر گھمنڈ ہوتا ہے اور گھمنڈ چور کرنے کے لیے پاکستان جیسی ٹیمیں سامنے نکل کر آتی ہیں تو ایسے میں دوستویں یہاں پر سانیا مرجا نے کافی بھڑکاؤ بیان دیتے ہوئے ہر کسی کو چوکا کر رکھ دیا ہے باقی اب آپ سبھی کی کیا رائے ہیں سانیا مرجا کے اس بیان کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر جرور بتائیے گا